بسم اللہ الرحمن الرحیم کبیرہ گناہوں کے لئے اس میں جو تیسرا گناہ ہے وہ جادو جادو کرنا کرانا جادو کر کے پاس جانا یہ ساری چیزیں گناہ بھی ہے شرک بھی جادو یہ شیطان نے سکھا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَقِينَ كَفَرُوا يَعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحَرَ سُرِ بَقْرَا آیت نمبر وناٹو جس میں کہا گیا کہ شیطانوں نے لوگوں کو جادو سکھایا لوگ جادو سکھتے تھے اور اس کی وجہ قرآن میں بیان کی گئی فَاَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَ مَا يُفَرْقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ لوگ جادو اس نیت سے سکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان میں تفریق کر دیں دونوں میں لڑا دیں لوگوں میں لڑا دیں آپس میں تو اس کے لئے جادو کرنا کرانا جادو بر کے خریب جانا اور اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ بھی ہیں شرق بھی ہیں اس لئے جادو سے اپنے آپ کو بچانا اور ایک بات یاد رکھنا کہ جادو کر جادو کرے تو ڈائرک اثر نہیں ہوتا اللہ کی پرمیشن کے بغیر جادو کر جادو نہیں کر سکتا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِغَوْرِ نَبِهِ مِنْ أَحَدِينِ إِلَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جب جادو کر جادو کرتا ہے اس کے اوپر اثر کرو نہیں کرو اللہ کے پاس سے پرمیشن ملتی ہے تو اثر ہوتا ہے وَنَا اثر نہیں ہوتا اس لئے اخین پختہ رکھنا کہ ہمارے نفع نقصان کا تعلق اللہ رب العزت سے نقصان ہو گیا تو سبر کریں گے اللہ سے مانگیں گے نفع ہو گیا تو شکر ادا کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اس کے لئے جادو کرنا کرانا جادو کر کے پاس جانا اور اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور شرک اور کفر بھی ہے اس سے بچنا ضروری ہے اللہ رب العزت ہم سکھ کو بچائے